بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہیں تو آج بہت زیادہ اچھا موسم ہوئے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج کہیں باہر سیٹ کرنے جاؤں دیکھتی ہوں ابھی ماما سے کہتی ہوں کہیں برڈ شوپ پہ چلتے ہیں ذرا پرندے وغیرہ دیکھ کے آتے ہیں اور اگر اچھے لگے تو لے کے بھی آئیں گے تو یہاں پہ بھی یہ سارا باجرہ زائیں ہو گیا رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو اس وجہ سے نا مطلب اب نا ٹھانڈ آنے والی یا سردیوں کی بارشیں سٹارٹ ہو چکی ہیں بہت مزا آتا ہے ابھی ہمارے ساتھ اتنا بڑا ہوئے ہیں ہم سارے باہر نکلے ہیں اور نا جو مین گیٹ کے کیز ہیں وہ اندر ہی رہ گئی ہیں اور ہم سارے باہر آ گئے ہیں اور گھر میں اب کوئی بھی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوگی ہے ہم نے بڑی مشکل سے دروازہ کھولا ہے تو نا ابھی ہم بڑ شو پہ پہنچ چکے ہیں اور اتنا کچھ سارے کچھ اچھا لگ رہے ہیں اتنا اچھا موسم ہے تو ہر چیز بھی اچھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ خوبصورت پرندے ہیں بہت زیادہ پیارے وہ پرندے بھی موسم کو بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں ظاہری بات ہے گرمیے تو ہیں گرمی سے بھی پرندوں کا بھی برا حال ہوا رہا تھا اور یہاں پہ پیجنز ریبٹس بجیز کوکٹیل ہر طرح کا یہاں پہ پرندہ آویلیبل ہے اور کافی اچھے بھی ہیں لیکن جو ہے نا کئی بہت زیادہ سست بھی ہیں جس وجہ سے میں یہاں سے ابھی کوئی پرندہ لے کے نہیں جاری لانے میں نے ضرور ہے پرندے لیکن تھوڑا نا ہمیں دیکھ بھال کر کے لے کیا آنا پرتے بیمار ملا کے اپنے پیسے نہیں زائے کرنا چاہتی پھر ایسے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اور یہاں پرندے ہیں تو بہت زیادہ پیارے پیارے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یالو اور وائٹ کلر کے بجیز مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہاں پہ وہ کافی زیادہ ہے لیکن ہی سوستی سارے تو دیکھتے ہیں بھی باقی کے پرندوں کا حال کیا ہے پرندے تو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور تقریباً سب کوئی اچھے لگتے ہیں کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں نئی پساند ہوتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں تقریباً جب میں تھی نائنٹھ کلاس میں یہ تین سال پرانی میں بات بتا رہی ہوں تو ہمارے پاس چار بجز تھے تب میرے سر میں درد ہوتی تھی جب میں سکول سے آتی تھی تو وہ گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے تو میرے سر میں درد ہوتی تھی میں گھر آتی تھی تو شور مچاتے تھے تو میرے گسہ آتا تھا تو اس وجہ سے وہ ہم نے دے دیا تھے لیکن اب جو ہے نا میں نے لے کے آنے ہے دوبارہ سے اور اب جو ہے نا انشاءاللہ میں انہیں سنبھال کے رکھوں گی اور پرندے تو مجھے سارے ہی اچھے لگتے ہیں میں کہتا ہوں میرے گھر میں سارے ہی پرندے ہوں اور میری ماما کو بھی سارے پرندے وغیرہ بڑے اچھے لگتے ہیں خاص طور پر مرگی ہیں یہ مرگی اور مرگا میری ماما کو اتنے اچھے لگ رہے ہیں یہاں پر میری ماما کہنی ہے یہ حملے ہی لیتے ہیں اور یہ گیونا فول یہ اچھی تو لگتی ہیں لیکن شوڑ بڑا مچاتی ہیں اور یہاں لاو برڈ مجھے جو ہے نا پرسنلی بہت بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کی آنکھیں اتنی پیاری لگتی ہیں اور زیادہ تر مجھے بلو ماسک اچھے لگتے ہیں اور جو ہے نا لوٹینو کلر والے وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو بجز بھی میں دیکھوں گی لوں گی ضرور انشاءاللہ اور سب سے پہلے میں نے فنچیز لینی ہے تو زیادہ پڑندوں کا جو ہے نا مجھے نہیں پتا جو ان کا میل فیمل کا ڈیفرینس ہے وہ بھی نہیں پتا تو وہ آپ مجھے ضرور کومنٹ میں بتانا کہ فنچیز کا میل اور فیمل کا کیا ڈیفرینس ہوتا تھا کہ مجھے پتا چل جائے کیونکہ کوئی مجھے دکان والا بے وکوف بنا لے تو مجھے پتا بھی نہیں چلنا وہاں پہ آپ سب مجھے کومنٹ میں لازمی لازمی بتانا کہ فنچیز میں میل فیمل کا کیا ڈیفرینس ہوتا تاکہ مجھے پتا چل جائے اور وہاں میں تھوڑی خوشیاری سے کام کر سکوں تو آج کا بلوگ یہیں تک تھا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر رہے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر رہے گا اور اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کر رہے گا ملیں گے اچھالا کل حبی کے لیے دیجئے اجازت تب تک اللہ حافظ